اور دیش میں اس وقت رامہ محول ہے لیکن ان سب کے بیچ آج بھارت جڑو نیای یاترہ کا آگاز راہل گاندھی کرنے جا رہے ہیں دیش میں سیاسی محول بنا ہوا ہے اور اس وقت بڑی خبر یہ ہے کہ راہل گاندھی مڑی پور کے لیے نکل گئے ہیں مڑی پور سے نیای یاترہ کی شروعات کریں گے آج مڑی پور سے یہ نیای یاترہ کا آگاز ہو رہا ہے مڑی پور سے نیای یاترہ چلے گی سر سٹھ سو کلومیٹر کا جو سفر ہے وہ راہل گاندھی کریں گے اور پندرہ راجیوں سے ہو کر نیای یاترہ گزرے گی تو مڑی پور سے نیای یاترہ کی شروعات ہونے جا رہی ہے راہل گاندھی ربانہ ہو چکے ہیں لوگ سفہ چناف کا بگل بجنے سے پہلے کانگریس کے پورو ادھیاکش راہل آج سے بھارت جوڑوں نیای یاترہ شروع کرنے جا رہی ہیں جس سے سیاسی سرگر میں پھر بڑھنے والی ہے راہل گاندھی کی یہ یاترہ اس وار نوٹ ایسٹ سے شروع ہو کر ممبئی میں ختم ہوگی اس سے پہلے راہل گاندھی بھارت جوڑوں یاترہ کے ذریعے کنیا کماری سے کشمیر تک کی پد یاترہ کر چکے ہیں جس میں ملے لوگوں کے بھرپور سمرتھن سے اتصاہت ہو کر کانگریس نے پورووتر بھارت سے پشم بھارت کو جھوڑنے کا پلان کیا ہے حالانکہ اس کا چناوی فائدہ کتنا ملے گا یہ تو چناو کے بعد ہی پتا چلے گا کیونکہ بھارت جوڑوں یاترہ کے بعد کانگریس نے کرناٹک اور ہیمارچول پردیش میں جیت حاصل کی لیکن حال ہی میں ہوئے چناووں میں اسے چھتیزگڑ اور راجستان میں ستہ سے بے دخل ہونا پڑا یہ الگ بات ہے کہ تیلنگانہ میں ستہ حاصل کر اس نے سانتونہ ضرور حاصل کی اس بار یاترہ کا نام بدل کر بھارت جوڑوں نیای یاترہ رکھا گیا ہے پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ ایک ویچارک یاترہ ہے چناوی یاترہ نہیں یہ چناوی یاترہ نہیں ہے دو ویچار دھارہ ہے ایک ویجیپی ویچار دھارہ رسج ویچار دھارہ اور دوسرا کانگریس کی ویچار دھارہ یہی تو آج دیش کے ساپ نے وکل پی ہے یہ دو ویچار دھارہ ہیں تو ہم ایک راجنیتک پارٹی ہیں چناو لڑتے ہیں کبھی ہارتے ہیں کبھی جیتے ہیں ویچار دھارہ کا جو جنگ ہمیں لڑنا ہے وہ ہم ویاترہ کے مادرم سے ہی کر سکتے ہیں راحل گاندھی یاترہ سے پہلے کھونگ جوم یودھ سمارک جائیں گے اس کے بعد تھوبل میں سبھا ہوگی جس کے بعد کانگریس ادھیاکش ملکار جن کھرگے راحل گاندھی کی دوسری یاترہ کو ہری جھنڈی دکھائیں گے لوگ سبھا چناو سے پہلے نکالی جا رہی بھارت جوڑو نیا یاترہ سرسر دن میں پندرہ راجیوں اور ایک سو دس زلوں سے ہو کر گزرے گی یاترہ کے دوران تقریباً سرسر سو کلومیٹر کی دوری تیہ کی جائے گی یاترہ زیادہ تر بس سے ہوگی لیکن کہیں کہیں پد یاترہ بھی ہوگی اس کے ذریعے کانگریس سیدھے سیدھے سو لوگ سبھا سیٹیں اور ویدھان سبھا کی 377 سیٹوں کو سادھنے جا رہی ہے چودہ تاریخ کو توبال سے بھارت جوڑو نیا یاترہ کی شروعات ہونے والی راہل جی گیارہ بجے آ رہے ہیں امفال اسے پہلے راہل گاندھی نے 7 ستمبر 2022 سے 30 جنوری 2023 تک کنیا کماری سے کشمیر تک بھارت جوڑو یاترہ نکالی تھی ان کی 136 دن کے پد یاترہ میں 12 راجیوں اور 2 کندر شاہست پردیشوں کے 75 زلوں اور 76 لوگ سبھاکشتروں سے گزرتے ہوئے 4081 کلومیٹر کی دوری تائے کی گئی تھی رام مندر پران پردشتہ سماروں سے ایک ہفتے پہلے ہو رہی کانگریس کی اس یاترہ کو لوگ سبھا چناؤں میں بے روزگاری، مہنگائی اور ساماجک نیای سے جڑا مددہ کھڑا کرنے کی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کانگریس بار بار آروپ لگاتی رہی ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس اصل مددوں سے دھیان بھٹکا کر بھاونات مک مددوں کا سیاسی دور اپیوک کر رہی ہیں لہٰذا بھارت جوڑو نیای یاترہ میں دیش کے لوگوں کے لیے آرثک ساماجک اور راجنیتک نیای کی مانگ پر فوکس رکھا جائے گا بھارت جوڑو نیای یاترہ مانیپور سے شروع ہو کر ناغالینڈ، عروناجل پردیش، اسم، مکھالے، پشم مانگال، بیہار جھارکن، اوڑیشا، چھتیزگڑ، اتر پردیش، مدی پردیش، راجستان اور گجرات سے ہو کر مہراشتر میں داخل ہوگی اور مومبائی میں اس کا سماپن ہوگا مانیپور سے یاترہ کی شروعات کو لے کر بھی کانگریس کی منشاہ صاف ہے پارٹی نے کلیر کیا کہ جب پہلی یاترہ کی کامیابی کے بعد پورپ سے پشم تک دوسرے چرن کی یاترہ کرنے کا فیصلہ لیا گیا اسی وقت مانیپور کے حالات گمپیر تھے پارٹی راجے کے لوگوں کے زخموں پر مرہم لگانے کی کوشش میں ہیں مانیپور میں 3 مئی 2023 کو ہنسا شروع ہونے کے بعد سے کھوکی اور میتائی سمودائے کے لوگوں کے بیٹ جاتیے سنگھرش میں زیادہ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں پارٹی کا صاف کہنا ہے کہ مانیپور میں حالات سامان نکڑنے میں بی جے پی کی کیندر اور مانیپور دونوں سرکاریں ناکام رہی ہیں مانیپور کو لے کر کانگریس سنسد سے سڑک تک ہملاور رہی ہے اور سنسد کے کئی سطروں کا بہشکار تک کیا گیا آٹھ مہنے سے پردار منتری نے اپنی چپی نہیں توڑی ہے مکھے منتری سے بات چیت نہیں ہوئی ہے میٹھے کی نہیں ہوئی ہے ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے یہاں کے سانسد یہاں کے ویدھائیگی نے ان سے بات ہی نہیں کی ہے ان کے منتری منڈل کے سدسیوں سے بات نہیں کی ہے اور انہوں نے ایک شبد نہیں کہا راہول گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کو کانگریس بھلے ہی ویچارک یاترہ کا نام دے لیکن اس کی ٹائمنگ کافی اہم مانی جا رہی ہے یاترہ کا مارچ کے تیسرے ہفتے میں ممبئی میں سماپن ہوگا اور اس وقت تک عام چناؤ کی تاریخوں کا احلان ہو چکا ہوگا لہٰذا اس یاترہ کو آگامی لوگصبہ چناؤں کے مددے نظر سیاسی طور پر اہم مانا جا رہا ہے لوگصبہ چناؤں اپریل مئی میں ہونے کی سمبھاونہ ہے